بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جو بہرحال انسان کو بہت فائدہ پہنچاتے ہیں اسی طرح کا یہ سوال ان کا ہے کہ میں اپنی سیلف کمیٹمنٹ میں کمزور کیوں ہوتا ہوں میری کمیٹمنٹ کمزور کیوں ہوتی ہیں کمیٹمنٹ کم ہونے کی جو ریزنز ہیں وہ بڑی تکلیفتیں ہیں اس کی کئی ریز اس کی سب سے بڑی جو روٹ کاؤز ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا وہ اپنے وعدوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتا وہ اپنے مقاصد کو بھی کچھ نہیں سمجھتا مطلب اس کا جو سینس آف سیلف ورث ہے بعض اوقات سب سے جو روٹ کاؤز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کی ایسی پیرنٹنگ اور ایسی ایڈوکیشن کی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم اپنی وقت اور اپنے مقام کا صحیح اندازہ اپنے جذبہ انکساری کی سلامتی کے ساتھ یہ ہمیں نصیب نہیں ہوا بس ہم اپنے آپ کو کچھ ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں جو ہم نہیں ہوتے مطلب ہم اتنا یا تو ہم اترانے کی طرف چلے جاتے ہیں تو ایک چیز جو کمیٹمنٹس کے بریک ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ تعلق کمزور ہے اپنے اوپر پورے طور پر اپنے مقام کا اندازہ نہیں ہے تو اسی وجہ سے بعض اوقات یہ معاملہ ہوتا ہے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کام پہ اتنا بلیف نہیں ہے یکسوئی نہیں ہے آپ کی کنوکشن نہیں ہے آپ نہیں دیکھنا ہے کہ میری کنوکشن کتنی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے اوپر یقین کتنا ہے اور اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں دوسری بات یہ کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس پہ کنوکشن کتنی ہے اور پھر ان دو باتوں کے بعد پھر کچھ ایڈیشنل فیکٹرز ہیں جو ہمارے اندر طبیعت میں سستی پیدا کرتے ہیں مثال کے طور پر ہماری ڈائیٹ ہماری طبیعت کے رجانات کو متعین کرتی ہے ہمارے اندر جو سستی ہے سے بھی اس کا تعلق ہے ہمارے روٹین کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے یعنی یہ تیسری کٹیگری میں ہماری فوٹ چوائسز ہیں ہمارے روٹینز ہیں ہماری فیملی کا ایک کلچر ہے وہ سب چیزیں اس میں کانٹریبیوٹ کرتی ہیں ہمیں سست بنانے میں مثال کے طور پر یعنی اگر آپ نے حد سے زیادہ آرامدے صوفے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ پریشانی ہے کہ آپ ایکٹیف کیوں نہیں ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جس صوفے پہ آپ بیٹھ جاتی ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں وہ آپ کو آسانی سے اٹھنے نہیں دیتا وہ اتنا مہنگا صوفہ اور اتنا آرامدے حد سے زیادہ آرامدے صوفہ ہمارے نفس کے لیے مزر ہے مطلب ہمارے نفس کے لیے اچھا نہیں ہے مطلب آپ یعنی صوفے میں بیٹھیں صوفے میں دھسیں نہیں جس طرح تعریف جو ہے وہ نفس کے لیے مزر ہے اسی طرح آرام کا حد سے زیادہ بڑھ جانا بھی نفس کے لیے مزر ہے یہ جو اعتدال ہے یہ جو حکمت ہے کہ نہیں میں یعنی ہماری ہماری سستی اور ہماری کمٹمنٹ کی کمزوری کے جو عوامل ہیں بہت ہی اگر سمپل مینر میں میں بیان کروں تو اس کا پہلا تین لیولز میں نے بیان کر دیا پہلا لیول یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہم نہیں سمجھتے جائز بنیاد پر اپنے آپ کو اس طرح نہیں جانتے جس طرح جاننا چاہیے تو اپنی کمٹمنٹ کو بھی وہ ویلیو نہیں دے پاتے یعنی میں نے تو بلکہ بعض اپنی لیکچرز میں یہ بات کہی ہے کہ وہ انسان جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے وہ اپنے اپنے پروٹیکشن کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتا وہ اپنے ڈیفینس کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتا اور وہ کسی ورثوائل مشن پر چلنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتا مطلب یہ سارے مسائل اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں دوسرا لیول یہ ہے کہ جس چیز سے آپ کمٹمنٹ آپ نے کی ہے جو کاؤز ہے آپ کبھی کبھی کاؤز کو ڈاؤٹ کر جاتے ہیں کبھی کبھی کاؤز کو انڈر ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں کبھی کبھی اس مشن یا اس کاؤز یا اس پہ آپ کی کنوکشن پورے طور پر نہیں ہوتی کبھی کبھی یہ پرابلم ہوتا ہے چوائسز سے لے کر مطلب اگر آپ اوور ایٹنگ کرتے ہیں اور بہت فیٹی فوڈز کھاتے ہیں تو اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے اندر میری کمٹمنٹ کمزور کیوں ہیں تو آپ کی کمٹمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے پوری انڈسٹری نے پیسہ خرج کیا ہے آپ کو ایسے کھانے کھلائے جا رہے ہیں جو آپ کے اندر ایک اپنا یعنی اس کے پیچھے ایک بہت بڑی آپ کو آپ کا لائف سٹائل یہ سب چیزیں یہ تیسرا لیول ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ دیکھیں بہرحال یہ سوال اتنا اچھا ہے اس سوال کو اپنے سامنے ایک آئینے کی طرح رکھنے سے فوائد بہت ہوتا ہے اچھا اس کے بعد ایک چوتھی بات ہے جو بڑی زبردست ہے لیکن وہ بہت آگے کی بات ہے یعنی اب ہم حضرت علی کی طرف جاتے ہیں جن کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ نہ ان کے ساتھ پہلے لیول کا کوئی پرابلم تھا نہ دوسرے لیول کا کوئی پرابلم تھا نہ تیسرے لیول کا پرابلم تھا سیلف اوئیننس کا جو لیول حضرت علی کا ہوگا وہ بہرحال بہت ایکسپشنل ہوگا پھر حضرت علی دوسرے لیول پر یعنی جو کمیٹمنٹ ویڈا کاؤز ہے وہ اس لیول کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور اس دعوت کو قبول کرنے کا جو سب سے ینگیسٹ کمپینین تھے اور اس کم عمری میں وہ اس لیول پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے اور ان کے ساتھ کھڑے تھے اور اس پہ پورا یقین تھا انہیں اور لائف اسٹائل اور روٹین تو بہرحال بہت ہی ہر لحاظ سے پرفیکٹ مطلب بہت اچھا تھا سبحان اللہ لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ حضرت علی جیسا یعنی جسے فاتح خیبر کا لقب حاصل ہے جسے ہم بہت سارے اور بڑے بڑے علقاب جانتے ہیں تو وہ یعنی جس کا مربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں جب وہ کچھ کرنے کی ٹھان لے اور اس میں وہ کام نہ ہو سکے تو اس کے پیچھے پھر وہ مشیت ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر وہ مشیت کو یہ اسے سمجھ آتا ہے کہ اچھا پھر یعنی اپنے قوت بازو پر اور اللہ کی مدد پر جتنا یقین حضرت علی کو تھا اتنا کسی اور کو تو نہیں ہو سکتا تو اس کے باوجود جب وہ کام نہیں ہو پاتا تو پھر انہیں نظر آتا ہے کہ اچھا مشیت کو منظور نہیں ہے ہم جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں ہو پاتا تو ہم اتنی آسانی سے یہ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ہم نے کیا پوری ایفرٹ کی تھی کیا ہم نے اس کے لیے پوری سنسیریٹی کے ساتھ دعا کی تھی کیا ہم نے ساری چیزیں پوری کی تھی کیا ہمارا اس پہ وہ بلیف تھا کہ ہم ایمان کی اس سطح پر تھے تو ہم اتنا آسان نہیں ہوگا ہمارے لیے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ نہیں چاہ رہا ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں بھی چاہ رہا تھا یہ کام ہونا مطلب کیا میں واقعی چاہ رہا تھا یہ کام کرنا جو نہیں ہوا مطلب